بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عائشہ سحیل اور آپ دیکھ رہے ہیں سلیم بخارشو آج کا دن بڑی سعادتوں والا بڑی برکتوں والا دن ہے آج لاکھوں مسلمان فریضہ حج کی ادائیگی میں مشروف ہیں مکہ مکرمہ میں فریضہ حج کی ادائیگی میں مشروف تمام امت مسلمہ تمام پاکستانیوں کو اور تمام آزمین حج کو ہماری طرف سے حج کی بہت بہت مبارک جو ہے وہ ہم پیش کرتے ہیں اور اس حج کے خاص موقع پر یقین ہم اپنے ملک کے لیے دل سے دعا گو ہیں کہ یہاں پر ترقی ہو خوشحالی ہو اور امن آئے اس پر بھی ہم کریں گے بات اس کے علاوہ بات ہوگی جی آج فوجی عدالتوں میں شہریوں کے ٹرائل پر سپرین کورٹ نے سمات غیر مہینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دی ہے فوجی عدالتوں میں سیولین کے ٹرائل پر فوری حکمتیں حکمیں امتنا کے جو درخواست اس کو مسترد کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ آپ کو بتائیں جی کہ نواز زرداری ملاقات کی بات ہوگی جس میں بڑی اہم چیزیں ڈسکس کی جا رہی ہیں اگلے الیکشن کے حوالے سے نگران وزیراعظم کا نام انتخاب کی تاریخ اسملیاں کپ ٹھوٹیں گی اہم چیزیں جو ہے وہ ڈسکس ہو رہی ہیں اور میرے خال میں اس میٹنگ کا سب سے اہم مقصد جو بتایا جا رہا ہے وہ یہ کہ نشلی سطح پر ان امور میں طویل بحث کر کے وقت کا قضایا نہیں کرنا چاہیے اس لیے جو ہے وہ دو بڑے مل کر بیٹھ کر جو فیصلہ کریں گے وہ پھر یقینا نیچے تک جو ہے وہ پہنچ جائے گا اس کے علاوہ بات ہوگی جو پی ٹی آئی کے وقتیں گرنے کا سلسلہ جاری ہے علی محمد خان کی جو ہے وہ دوبارہ گرفتاری ہو چکی ہے آئی ایم ایف کے حوالے سے بھی بات ہوگی آئی ایم ایف پر ڈیل کبھی کہہ رہے ہو رہی ہے کبھی کہہ رہے نہیں ہو رہی کبھی کہہ رہے ہم خود مختار ہو رہے آئی ایم ایف ڈیل کی ضرورت ہی نہیں ہے لیکن بہرحال ہو کیا رہا ہے اگر آئی ایم ایف کی ڈیل اتنی ناگزیر ہے تو پھر جو ہے وہ ڈنگے مارنے کی کیا ضرورت ہے کہ ہمارا جو ہے وہ گزارہ ہو جائے گا اس پر بھی ہم کریں گے بات کے ہونے کیا جا رہا ہے اسلام دیکھوں خواہی صاحب کیا حال چالے آپ خیریت سے ہیں بلکل جی الحمدللہ ابو خواہی صاحب آج کا دن جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ بڑی سعادتوں والا برکتوں والا دن ہے اور بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جو آج حج کی سعادت جو ہیں وہ حاصل کر رہے ہیں ہر مسلمان کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ زندگی میں ایک بار جو ہے وہ یہ موقع اس کو ضرور ملے جی یقینی طور پر جو مناظر ہم نے دیکھے ہیں خدبہ حج کا مناظر تھا اس سے پہلے جو یعنی مختلف قسم کے ریچولز جو ہوتے ہیں حج سے منسلک وہ ہم نے دیکھے پرفارم کرتے ہوئے ایک بڑی تعداد زمن لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں ہیں اور سب سے بڑی جو بات ہے وہ یہ کہ یہ موقع تھا ہی اس لیے کہ دنیا کے مختلف علاقوں سے جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں وہاں سے لوگ آئیں اور آ کے ایک دوسرے کے ساتھ اپنے دکھ درد شیئر کریں ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں یہ جو ابتدا ہوئی ہے جب سے بھی ہوئی ہے اور آج تک یہ یقینی طور پر مسلمانوں کا سب سے بڑا ایونٹ ہے اور سب سے زیادہ تعداد میں لوگ مختلف ممالک سے مختلف برعظموں سے آ کے یہاں پر ان کی ملاقات کا یعنی احتمام کیا جاتا ہے اور وہ سارے جو یعنی حج سے متعلق جو رکن ہیں ان سب کی پرفارمنس جو ہے اس کو یقینی بنا جاتا ہے دو باتیں ہیں میں خاص طور سے جو کرنا چاہتا ہوں اس دفعہ پہلی دفعہ ہے کہ ایک بڑی تعداد میں حجی پاکستان سے گئے ہیں لیکن ابھی تک آپ نے کوئی شروع غغہ نہیں شنا ہے ورنہ ہمیشہ ہی ہوتا تھا کہ جو وہاں حج کے جو ڈریکٹر ہوتے ہیں اور ان کا جو سیکرٹیٹ ہوتا ہے جو اتمام کرتا ہے انتظام کرتا ہے اس کے بارے میں حجیوں کی بہت شکایات ہوتی ہیں اس دفعہ پہلی دفعہ ہے کہ ہم نے اس حوالے سے کوئی بات نہیں سنی جو کہ بہت بڑی بات ہے میں آپ کو امانداری سے کہتا ہوں ہم ٹربیوٹ پیش کرتے ہیں ان کو کہ اگر واقعتاً انہوں نے ایسے اتمام اور نظامات کیے ہیں جس سے کسی حجی کو کوئی شکایت نہیں ہے تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے اس لیے منسٹری آف حج اور وزیر حج جو ہے وہ بھی مبارک بات کے مستحق ہیں آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ موقع ہے مبارک بات پیش کرنے کا ان تمام خوش نصیبوں کو جو اس وقت حج پرفارم کر رہے ہیں اور ان کے خاندانوں کو بھی جن کے عزیز و قارب کو یہ موقع ملا کہ وہ یہ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا ایک آسپیکٹ یہ بھی ہے کہ جو مہنگائی کا حال ہے اس نے حج کو ایک عام نادمی کے لیے بہت مشکل کر دیا ناممکن ناممکن یعنی ناممکن کا لفظ اگر استعمال کریں تو میرے خیال سے بلکل ٹھیک ہے اس لیے کہ جو حج ایک لاکھ ڈیڑھ لاکھ میں ہو جاتا تھا وہ پانچ سے چھ لاکھ پہ پہنچ گیا ہے اور اتنی سکت ایک عام آدمی میں جو سیلریڈ آدمی ہے اس میں نہیں ہوتی تو اس کی تو یہ خواہش یوں لگتا ہے اللہ کرے کہ وہ ضرور پوری ہو اس سے بھی زیادہ فگرز آج کل تو کوٹ ہو رہے ہیں جو مہنگائی جو پچھلے دنوں ہمارے ہاں مہنگائی بڑھی ہے دس لاکھ سے اوپر جو ہے وہ کسٹ کر رہا ہے حج میں نے کہا نا کہ یہ عام آدمی کی استطاعت سے چونکہ آگے نکل گئی یہ بات تو ہم صرف دعا کر سکتے ہیں یا خواہش کر سکتے ہیں یا مشورہ دے سکتے ہیں حکومت کو کہ اس کو ایک عام آدمی کے لیے آسان سے آسان بچانے کی کوشش بنانے کی کوشش کرنی چاہیے دوسری طرف جو آج کا خدمہ تھا حج کا اس میں جو ایک بڑا پیغام تھا وہ ظاہر ہے اتفاق کی بات تو مسلم اممہ میں ہونی چاہیے لیکن انہوں نے کہا کہ مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک امارت کی حیثیت رکھتا ہے یہ بہت خوبصورت جملہ ہے اس کے معنی اگر آپ اس کو کھولیں تو بہت 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 یہ بہت کمال کی انہوں نے بات کی ہے شیخ ڈاکٹر یوسف بن محمد سعید صاحب نے دوسرا انہوں نے کہا کہ ہر حالات میں ہر جگہ شیطان جو ہے وہ تفرقہ ڈالنے کوشش کرتا ہے مسلمان چونکہ ایک خدا پر یقین رکھتے ہیں کتاب پر یقین رکھتے ہیں نبی آخر زمان جو ہیں وہ ان کی یعنی فائنیلٹی پر یقین رکھتے ہیں اس لیے ان کو شیطان سے دور رہنا چاہیے تو یہ اس حوالے سے میرے خیال سے یہ بات کافی اتمنان کا باعث ہے کہ اس دفعہ ہم نے دیکھا وہاں کہ وہ جو الجنے کچھ ہوتی تھی مثلا ایرانی حاجیز جو دوسرے موالک کے حاجیز ہوتے تھے کچھ پابندیاں تھی ان کے اوپر وہ ساری پابندیاں ختم ہو گئی ہیں اس لیے کہ اسی سپیرٹ کے تحت میرے خیال سے سعودی اور ایران نے اپنے تعلقات کو بہتر کیا ہے ایک دوسرے کہ ہاں بیسیاں کھل رہی ہیں اور تعلقات نارمل ہو رہے ہیں یہی سپیرٹ ہے حاج کی کہ مسلمان اپنے آپس کے اختلافات ان کو ایک جگہ بیٹھ کے حل کریں اور قوم کو متحد کرنے کا کوئی موقع جانے نہ دے اور بلکل اس موقع کو یوٹلائز بھی بہترین طریقے سے کرنا چاہیے اور اپنے آپس کے تفرقے یا پھر اپنے آپس کے جو دور جو ہے وہ بلکل کرنا چاہیے بڑھتے ہیں ہم میرے خیال میں جو خبریں ہیں یہ تو ایک اللہ تعالیٰ کی طرح سے چکے تو ایک واقعی کی مناسبت سے بلکل اور تمام جو آزمین حاج ہیں ان کو مبارک بات دینا بھی بہت زیادہ ضروری تھا بہرحال ابھی آج کی بڑی خبر فوجی عدالتوں میں شہریوں کے ٹرائل سپریم پورٹ نے ایک سمات غیر مہینہ مدد تکلیہ ملتوی کر دیا بخائش صاحب اس کے اوپر تو میں کل ہی کہہ رہی تھی کہ یہ پھر اب کیا بنے گا اس کا جب وہاں سے اتنا کلیر میسج دی جی آئی اس پی آر کی جانب سے آ گیا تو یہاں پر اب ہوا یہ ہے کہ غیر مہینہ مدد تکلیہ اس کو ملتوی کر دیا گیا دیکھیں سب سے بڑی تکلیف دے بات یہ ہوتی ہے جب آپ نون ایشوز کو ایشوز بنائیں جو فوجی عدالتوں کے قیام کا تعلق ہے اس کے اوپر آج چالیس پنتالیس سال کے بعد بحث کرنا مجھے عجیب و غریب لگتا ہے ہمارے وہ ججز جو اس کو ریویو کر رہے ہیں ان میں سے بہت سے ججز ایسے ہیں جنہوں نے فوجی عدالتوں کے دی گئی سزائیں کو یا انڈورس کیا ہے یا ان کو ریجیکٹ کیا ہے مطلب یہ کہ وہ اس کے ساتھ ریکنسائل کرتے رہے ہیں کہ ہاں فوجی عدالتیں ہیں اب یہ دیکھیں کہ جو پچھلی حکومت تھی جو آپ کے پی ٹی آئی کے جو یعنی پی ٹی آئی کی جو حکومت تھی اس میں بھی پچیس لوگوں کا ٹرائل ہوا اس میں سے تین کو سزائے موت ہوئی سپریم کورٹ نے ان سزاؤں کو یا معاف کیا یا کم کر دیا یہی صورتحال اب بھی ہے یہ عدالتیں نائنٹین ففٹی ٹو میں آرمی ایکٹ کے تحت تشکیل پائی تھی اور جس طرح کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا کہ ستارہ عدالتیں جو ہیں جو سٹینڈنگ کورٹ سے وہ کام کر رہی ہیں آلڈی پہلے سے تو یہ ایک تاثر جو دینے کی کوشش کی جاری ہے کہ یہ شاید نیا تماشا لگایا ہے فوج نے یا ایک پہلی دفعہ یہ ایسا ہونے جا رہا ہے یہ بالکل غلط ہے دوسری بات یہ ہے کہ مجھے حیرت ہوئی ہے اس بات کے اوپر کہ جو آج چیف جسل صاحب نے پوچھا کہ جو لوگ پکڑے گئے ہیں ان کے خلاف کوئی ثبوت ہے یا نہیں ہے اگر آپ کو یاد ہو جو فارمیشن کمانڈر کی میٹنگ ہوئی تھی اس کے علامیہ میں یہ کہا گیا تھا نہیں یہ صرف کہا نہیں گیا تھا کہا تھا ناقابل تردید ثبوت ہے ان لوگوں کے جن کو ہم نے گرفتار کیا ہے یا جو ہماری تحویل میں ہیں یہ کہنے کے بعد پھر یہ اس طرح کے بنیادی سوال پوچھنا میری سمجھ سے بلکل باہر ہے یہ میرے خیال سے پبلک گیلریز کے ساتھ کھیلنے کی ایک کوشش ہے کہ دیکھیں ہم نے تو یہ بھی بات کی تھی یہ میرے خیال سے اتنے ہائی لیول کا جو فارم ہو انصاف کا وہاں فنڈیمنٹل باتچیت نہیں ہونی چاہیے جو آلڈی تیہ ہے آئین میں جس کا وجود ہے آئین کا حصہ بھی بنا دیا گیا تو یہ چیزیں بنیادی طور پر دسکس کرنے کی نہیں ہیں یہ ریالٹیز ہیں جو آپ کو مان لینی چاہیے نہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آج ہے کہ اس غیر مہینہ مدد تک ملت بھی ہونے کے بجائے ختم ہو جانا چاہیے تھا اس کی ضرورت نہیں ہے میرا خیال یہ ہے کہ آپ ان عدالتوں کو اٹھا کے باہر نہیں پھینک سکتے یہ آئین کے تحت بنی ہیں یہ ایک ریالٹیز ہیں اس کے ساتھ آپ کو ریکنسائل کرنا پڑے گا جل دیا بدیر جب بھی اب اس کی ہیرنگ ہوتی ہے دوبارہ تو وہ سنیں گے دو تین چیزیں دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ پہلے بھی واضح کر دیا گیا مزید واضح کیا گیا ابھی مزید اس میں وضاحت کے گنجائش نہیں ہے کہ جس کو ملٹری کوٹ کے تحت ٹرائی کیا جاتا ہے جس کو گرفتار کیا جاتا ہے اس کے خلاف اگر ثبوت نہیں ہے تو مجھے بتائیں گے تو دبانہ پڑنا پھر کسی کو پکڑنا انہوں نے کیٹیگوریکل اسٹیٹ کیا ان کی ویڈیوز ہیں ان کی آڈیوز ہیں ان کے تصویریں ہیں ان کے بیانات ہیں ان کے مظاہروں کے اندر شرکت کرنے کی ثبوت موجود ہیں ان کے انٹی پاکستان انٹی آمین سلوگنز جو ہیں وہ ریکارڈڈ ہیں آپ مجھے بتائیں اس کے بعد آپ کو کونسی تفصیل درکار ہے جی تو یعنی وہی بات لگی نا کہ ناقابل تردید ثبوت ہیں کریکٹ ایک جو خوف ہے اس خوف کی وضاحت بہت ضروری ہے دیکھئے یہ سزائے موت جو ہے نا یہ کسی پاکستانی کو نہیں ہوتی جب تک کہ اس کا کنیکشن کسی غیر ملکی سپائنی جیزنسی کے ساتھ نہ ہو آپ سمجھئے یعنی اگر آپ نے کو جن کیا ہے تو آپ کو سزا ملے گی عمر قید کی مل سکتی ہے دس سال کی مل سکتی ہے پانچ سال کی مل سکتی ہے دو سال کی مل سکتی ہے معافی مل سکتی ہے لیکن جو یہ موت کی سزا کا جو ہے تلوار لٹک رہی ہے نا یہ صرف اسی صورت میں ہوتا ہے جب کسی نے کسی غیر ملکی ایجنسی کے ایجنٹ کے طور پر کام کیا ہو یہ وضاحت کی بھی ہے کل دی جی آئی اس پی آر نے تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ توقع کی جا رہی ہے کہ یہ سارے لوگ جو ہیں ان کو بس جنبش کلم چھوڑ دیا جائے گے اپنے اپنے گھروں کو آئیں گے تو میرے خیال سے اس غلط فہمی سے باہر نکلنا چاہیے اگر فوج نے اپنے سینئر تریر بندوں کو نہیں چھوڑا ہے تو وہ جنہوں نے شہدہ کے مجسمیں توڑے وہ جو میاں والی ایر بیس میں پٹرول بم لے جا کے جہازوں کو دبا کرنا چاہتے تھے وہ جنہوں نے کور کمانڈر ہاؤس کو رین سیک کیا وہ جنہوں نے جی ایچ کیو پر حملہ کیا یہ کسی صورت سکوٹ فری تو نہیں جائیں گے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ٹیک اٹ اور یو تھرو اٹ نہیں سٹیٹس کیا ہے ٹرائل کا ایک سو دو افراد ملٹری کسٹڈی میں ٹرائل چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے ٹرنی جنرل کہہ رہے ہیں چل رہا ہے کل جو میسج دیا گیا اس کے بارے میں تھوڑا سا ابہام ہے میں وہ اس کی وضاحت کر دیتا ہوں دیکھئے ان کا ٹرائل ایس سچ شروع نہیں ہوا اور ٹرنی جنرل نے بلکل ٹھیک کہا کہ ان کا ٹرائل شروع نہیں ہوا ان کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اور انویسٹیگیشن کا ہے پہ ہو رہی ہے کہ ان کا تعلق فوج کے اندر کسی شخص سے تو نہیں ہے یہ ڈھونڈا جائے کہ کیا ان لوگوں کا جن کا ٹرائل شروع ہونا ہے ابھی ان کے بارے میں تفتیش کی جا رہی ہے کہ کیا یہ کسی سے ہدایات تو نہیں لے رہے تھے فوج میں یا کسی فوجی کے ساتھ ان کی کوئی سازش کا حصہ تو نہیں تھا جس دن وہ کمپلیٹ ہو جائے گا پروسس یہ بنیادی بات ہے یہ میرے خیال سے اٹرنی جنرل نے کافی واضح کرنے کی کوشش کی ہے لیکن وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بال کی خال اتارتے رہتے ہیں میرے خیال سے اس پر بال کی خال اتارنے سے مطلب ہے نقصان تو ہو سکتا فائدہ کوئی نہیں ہونے جا رہا اس لیے میرے خیال اس کے بارے میں یہ بہام نہیں ہو سکتا بخائی صاحبی جسٹس آجشہ ملک نے کہا کہ کیا یہ جو ایک سو دو افراد کی لسٹ ہے آپ نے دی یہ پبلک ہوگی تو اٹرنی جنرل نے کہا کہ درخواست ہے کہ ایک سو دو افراد کے نام اور تفصیلات کے لئے اس پبلک نہ کی جائے آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک فیصلہ ہے میرے خیال سے انہوں نے وہ یعنی جو خواہش تھی سبیرم کورٹ کی کہ ہمیں بتائیں کون لوگ ہیں وہ تو انہوں نے پوری کر دی باقی میرے خیال سے انہوں نے اس لیے بھی کہا ہے کہ اس لسٹ کو پبلک نہ کیا جائے کہ ممکن ہو سکتا ہے اس میں سے کچھ لوگ بے قصور ہوں کچھ نہ کچھ وجہ اس کی ضرور ہے یہ تو مجھے یقین ہے کیونکہ دیکھیں جن کے وہ لوگ ہیں ان کے گھر والوں کو تو پتا ہے اور کس کو بتانا ہے آپ نے انڈیا کو اطلاع دینی ہے امریکہ کو بتانا ہے تو میرے خیال سے جب تک حتمی طور پر یہ تیع نہ ہو جائے کہ وہ قصوروار ہیں اور ان کے خلاف کیسز اور ٹرائل شروع ہو گیا ہے اس وقت تک لسٹ نہ دینے میں میرے خیال سے حکمت ہے اس میں اس کو بات کو سمجھنے کی اچھا بخائی صاحب ایک یعنی اس چیز کو لے کر بھی ہے کہ ایک سو دو افراد شاید ان تمام کے تمام کو شاید کوئی کیپٹل پنشمنٹ جو ہے وہ ہو جائے گی اور اس طرح کی اس میں جو ہے وہ کتنا ایک ایزامشن ہے یا خود سے بنائیوی بات ہے ابھی یقین انویسٹیکیشن چل رہی ہے اس طرح کی تو کوئی چیز نہیں ہے یا اس حوالے سے پینک کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہو سکتا ہے اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بے خصور بھی ہو کل ڈی جی آئی ایس پی آ نے کہا بھی اس نے کہا جی یہ ہر آدمی کی سزا جو ہے وہ اس کے جرم کے مطابق ہوگی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ وہاں صرف کھڑے تھے تو آپ کو ان کے ساتھ سزا دی جائے جنہوں نے وہاں عملہ کیا تھا یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ نے یہاں سے پتھر مارا ہے اور آپ کی سزا وہ ہو جس نے آگ لگائی ہے تو یہ میرے خیال سے یہ قانون کے تقاضے جو ہیں وہ پورے کرنے کی طرف یہ یہ اقدامات ہیں اور میں توقع رکھتا ہوں یہ کہ فوجی عدالتوں میں میں ہم نے کل بھی کہا تھا پرسوں بھی کہا تھا کہ ہم ایز ای سیٹیزن او پاکستان ایز ای جرنلیس ویڈونٹ سپورٹ کے لوگوں کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہونا چاہیے انلیس اف کورس کہ انہوں نے کوئی ایسا جرم کیا ہو جس کا اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے تو جب آپ جیسا میں نے کہا جس نویت کا سانحہ ہے نائن تھمائی کا اس میں اس کے بغیر چارہ نہیں ہے کہ جس پیپل شیڈ بی ٹرائیڈ ان دہ ملٹری کورٹس آجا ابو خاید صاحب یہ جسٹس یایا فریدی صاحب دیکھا ہے کہ فول بینچ بنایا جائے پہلی عدالتوں کے اوپر جو ہیں وہ بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں تو یہ مطالبہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اس مطالبے کو اور انہیں یہ بھی کہا ہے کہ مطالبہ بینچ کو فوری توجہ اور چیف جسٹس کی نظرستانی کی ضرورت ہے ہاں میرے خیال سے انہوں نے مشورہ تو دے دیا ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اس بینچ کا بھی وہی حال ہو رہا ہے جو وہ الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے بینچ بنا تھا آپ کو یاد ہے نا وہ بھی پہلے نو کا بنا پھر سات کا رہ گیا پھر پانچ کا رہ گیا پھر آپ نے دیکھا اس کے فیصلے کے اوپر کتنی لے دے ہوئی کسی نے کہا یہ تین دو ہے کسی نے کہا یہ چار تین ہے تو اس کے بھی حوالے سے مجھے یوں ہی لگ رہا ہے دیکھیں مہمائی صاحب یہ کوئی اچھی روایت تو نہیں ہے تو جسٹس یا یا فریدی صاحب نے جو کہا ہے میرے خیال میں وہ ایک لوجیکل بات ہے دیکھئے ادارے کی ساکھ کو بچانے کی ایک کوشش کی دیکھئے جب وہ پرسیجر انڈ پریکٹس لاو قانون بنا تھا یہی تھا کہ کسی ایک شخص کی مرضی اور منشاہ کے مطابق تمام فیصلے نہیں ہونے چاہیے اس میں مشاورت کا عمل ہونا چاہیے جیسا کہ بینچ بنانے کے حوالے سے یہ ساری لڑائی جو ہے یہ بینچ بنانے کا وہ اختیار ہے چیف جسٹس کا جس کے تحت وہ ہمیشہ اپنی مرضی کا بینچ بنا لیتے ہیں سوری اپنی مرضی کے ججز کو اس کے اوپر یعنی مقرر کر دیتے ہیں تو جو نیا قانون تھا اس کے مطابق یہ تھا کہ تین بندوں کی ایک کمیٹی ہوگی جو دو سینئر ترین ججز ہوں گے اور ایک چیز جسٹس سب خود ہوں گے تو مجھے تو نہیں لگتا کس کے اندر کیا قبارت یہ کر لینا چاہیے تھا کر لینا چاہیے اچھی سجیشن ہے کر لینا چاہیے یقین اندارے کے ساتھ کو بچانے کے لیے اندر سے ہی جو ہیں وہ کوششیں جب تک نہیں ہوں گی تو تب تک چیزیں جو ہیں وہ بہتر نہیں ہوں گی ایک چھوٹا سا یہاں بریک لیتے ہیں پر کے بعد باپس آئیں گے کچھ بات ہوگی سیاست پر ویلکم بیک جی دبائی میں اہم بیٹکوں کا سلسلہ جاری ہے اور بیٹکیں لگ بھی رہی ہیں اور بڑے بڑے ہم فیصلے جو ہیں وہ ہو بھی ہیں نواز زرداری ملاقات جس کے حوالے سے کافی بات کی جا رہی تھی ہو چکی ہے اور مقصد اس کا یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ بہتر تھا کہ بڑے بیٹ کر بات چیت کر لیں بجائے اس کے کنیچلی سطح پر جو ہیں وہ ملاقاتوں کے یا پھر مشاورت کے جو ہیں وہ کئی ادوار کرنے پڑتے تو اوپر ہی جو ہیں وہ چیزیں تیہ کر لی گئی ہیں بخائی صاحب کیا بڑے فیصلے یقیناً کچھ کے حوالے سے تو ہم آگاں ہیں اس کے اوپر ہم نے بات بھی کی ہے اور کیا ایسے اہم فیصلے ہیں جس کی وجہ سے ان دونوں کو ہی بیٹھنا تھا تو وہ ہونے تھے یہ کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ گراؤنڈ سیچویشن کے اندر ایک ریڈیکل تبدیلی آئی ہے پہلے کا سیناریو اگر آپ کو یاد ہو چند ہفتے پہلے کا تو وہ یہ تھا کہ پی ٹی آئی ایک بہت بڑی حقیقت تھی پی ٹی آئی کے بارے میں جو پوجیکشنز تھی وہ تو پاغل کر دیتی تھی جب ہم سنتے تھے کہ سویپ کر جائیں گے ٹو تھرڈ مجارٹی آ جائے گی خان صاحب آپ خود بھی اس کا دعویٰ کرتے تھے آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا ایک سڈنلی دے فیل کہ یہ تو کہیں ہائی نہیں جی نائیدر ہیئر نور دیئر تو ان کی پرائیٹریز بھی بدل گئی ہیں ان کے ایجنڈاز بدل گئے ہیں تو یہ تو ایک ریالیٹی ہے جس سے آپ کو یعنی ریکنسائل کرنا پڑے گا دیر فور اب وہ یہ نہیں کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی سے کیسے مل کے لڑنا ہے انتخاب کیسے جیتنا ہے اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پی ٹی آئی تو وچو نکل گئی ہے اب ہم نے حکومت کیسے بنانی ہے ہم الیکشن کیسے لڑیں گے سیٹ ایڈجسمنٹ ہوگی کے نہیں ہوگی اس قسم کی گفتگو یہ ایجنڈا ہے دبائی کی میٹنگز کا لیکن وہاں پر موجود سارے ہیں آپ دیکھئے وہاں بلاول بھی ہیں وہاں آصف زرداری صاحب بھی ہیں وہاں مریم بھی ہیں وہاں نواز شریف صاحب بھی ہیں میں نے ایک تصویر میں دیکھا مجھے تو لگا مولانا فضل الرمان صاحب بھی وہاں پہنچے ہوئے ہیں اسی طریقے سے جو پرائم میسٹر صاحب گئے تھے آپ کو پتا ہے دورے پر واپسی پر وہ بھی وہاں پہنچ گئے ہیں دبائی میں تو یہ کہنا چاہیے کہ it's a summit meeting in a way جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی summit آئی ہے اچھا اس میں بہت سارے issues جو ہیں ان کے اوپر گفتگو ہوئی بھی ہے کچھ کا حل نکلایا ہے کچھ کا حل ابھی نہیں نکلایا ہے مثال کے طور پر people's party اور noon league کے بیچ چاروں صوبوں میں کہیں نہ کہیں seat adjustment کی گنجائش نکلے گی یہ مجھے ظاہر واضح ہوتا جا رہا ہے دیکھئے people's party کو پنجاب میں اپنے آپ کو resurrect کرانا ہے اس کے دو طریقے ہیں ایک تو یہ کہ وہ جو جیالا ناراض ہو کے گھر بیٹھا ہوا ہے وہ پولنگ station کی طرف کا رکھ نہیں کرتا ایک تو ان کو reactivate کیا جائے اس کے لیے آپ کو ایک massive campaigning چاہیے جو کہ ابھی نہیں ہے اور جس کا اب میرے خیال سے time بھی نہیں ہے دو تین مہینے away اگر elections ہیں تو میرے خیال سے وہ کام اب اگلی دفعہ کے election پر چھوڑ دینا چاہیے ابھی طریقہ کار یہ ہوگا کہ understanding کے ساتھ seat adjustment کر کے اپنی position کو پنجاب میں بہتر کیا جائے نہیں تو خیال صاحب کیا noon league مان گئی ہے وہ جو کچھ seatیں جن کا تقاضی تھا وہ کہتے ہیں نا کہ ہر چیز جو ہے that is subject to something اگر پنجاب میں people's party کو کچھ گدیش چاہیے تو پھر سندھ میں noon league کو چاہیے آپ کو پتا ہے کہ noon league کی seatیں وہاں ہوتی تھی غوسبی شاہ تھے بہت سارے لوگ عورت سلیم زیا صاحب تھے وہ ہرچاند کے provincial level پر تھے لیکن یہ وہ لوگ تھے جو وہاں election جیتتے تھے وہ پچھلے دو election سے آپ نے دیکھا کہ وہاں سے noon league کا صفاہیہ ہوا ہے اسی طرح سے people's party جو ہے وہ بلوچستان میں اچھا perform کرتی ہے آپ کو بتا ہے ہمیشہ سے لیکن noon league بھی وہاں کوئی نہ کوئی representation اس کی ہوتی تھی چاہے دو سیٹے ہو چاہے تین ہو اسی طرح kpk میں people's party بہت کم لیکن noon league جو ہے وہ وہاں زیادہ یعنی اسر و رسوخ ہے کچھ علاقوں میں خاص طور سے امیر مقام صاحب سوات میں ہے مہتاہ خانباسی جب تھے تو وہ ہزارہ ڈیویجن میں تھے تو یہ میرا خیال سے تیہیے ہوگا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو space دیتے ہیں آپ آئی scratch your back you scratch mine یہ وہ جو زرب المسل ہے اس کے تحت ہی یہ فیصلے ہوں گے لیکن اور بھی بہت سارے allied issues ہیں مثال کے طور پر اگر assembly ٹوٹتی ہے یا اپنی مدد پوری کرتی ہے تو who will be the caretaker prime minister that is again very important issue اتفاق تو ہونا اب نام تو بہت سارے project کیے جا رہے ہیں اب جو تازہ projection آئی ہے وہ یہ ہے کہ جی وہ اپنے جو بلاول صاحب ہیں وہ اور جو مریم نواز ہیں یہ تو properly prime minister کی candidates ہیں یہ تیہ ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ main game میں نہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں نہ زرداری صاحب آ رہے ہیں تو یہ ugly generation جو ہے next generation اس کے سامنے اب یہ ہے کہ انہوں نے کیسے perform کرنا ہے اور کیسے اس منصب تک پہنچنا ہے ایک اور بات وہ بھی بہت ضروری ہے اور اس کے بارے پہ مجھے یقین ہے کہ بڑی threadbare discussion ہوئی ہوگی کہ جو IPP ہے جو اس طرح پاکستان یا anticipation ہے وہ یہ ہے کہ IPP جو ہے اس کا tilt ہوگا نون کی طرف اور اس بات کے اوپر مجھے میرے شواہد یہ کہتے ہیں میرے sources بھی یہ بتاتے ہیں کہ زرداری صاحب کافی نالہ ہے اس پہ خوش نہیں ہے اس بارے میں بھی یقین ان بات ہوئی ہوگی تو اس کو کہیں کوئی صاحب جو ہیں کہ وہ کنگز پارٹی ہے کوئی کہتے ہیں کوئی کچھ ہے لیکن یہ بات بلکل واضح ہے کہ اگر انہیں election alliance کرنی ہے تو نون لیگ کے ساتھ ہوگی یہ بھی ہوگیا جناب اس کے بعد جناب دیکھنا یہ ہے کہ election جو ہے اس میں پنجاب کی سب سے زیادہ سیٹے ہیں جو بھی پارٹی پنجاب میں بہتر پرفارم کرے گی اس کا حق بن جاتا ہے کہ وہ سینٹر میں حکومت بنائے دیکھنا یہ ہے کہ نون لیگ اتنے ووٹ لے سکے گی کہ سنگل لارجس پارٹی کے طور پر حکومت بنا پائے کچھ الائز کو ساتھ لگا کے یا پھر اس کو مجبوراں پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئلیشن گورنمنٹ بنانی پڑے گی پنجاب میں پنجاب میں تو اڈجسٹ کیا جائے گا پیپلز پارٹی کو کوئی دور آئے نہیں ہے اس کے بارے میں یہ ابھی واضح نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی اتنی سیٹیں جیت جائے گی کہ وہ پنجاب میں بھی حکومت خودی بنا لی یہ بظاہر نظر نہیں آتا اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ فیٹ کیا ہونے جا رہی ہے جو پی ٹی آئی کے چیف ہیں ان کا مستقبل کیا ہے کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ ان کی گرفتاری جو ہے ایت سے پہلے ہوگی میں نے بھی اپنے پروگرم میں کہا تھا کہ شاید ایسا ہو لیکن اب ہمیں لگتا ہے کہ عدالتوں میں جو کچھ ہوا ہے ان دنوں میں چاہے وہ موخر ہوگئے ہیں تو بہت ساری چیزیں چونکہ موخر ہوگئے ہیں تو اسی طرح سے ان کی گرفتاری بھی موخر اچھا الیکشن میں کتنی سپیس ملے گی یہ ایک بہت بڑا سوال ہے پی ٹی آئی کو چاہے وہ آپ کپی کی بات کر لیں پنجاب کی بات کر لیں کس طریقے سے وہ جو ہے وہ اس الیکشن کے اندر اپنی ایک existence کو شو کر سکتے ہیں دیکھئے وہ ایک چیز پنجابی کہتے ہیں پنجابی گویڈ گویڈ اندازہ لگانا یا بیشین گویڈ کرنا دیکھئے پی ٹی آئی کی کافی ساری قیادت جو ہے جو الیکٹیبلز تھے ان کے جو کپیسٹی رکھتے تھے الیکشن جیتنے کی وہ تو پارٹی چھوڑ کے جا کے یا پناہ گزی ہیں آئی پی پی میں اور یا وہ گونسلہ ڈھونڈ رہے ہے نون لیگ میں یا پیپلز پارٹی میں ٹھیک ہو گیا اس لیے ان کے پاس وہ سٹرین تھے نہیں رہی جو الیکشن میں بہتر ریزلٹ نکال سکے تو میں نہیں دیکھتا کہ اس آنے والے الیکشن میں پی ٹی آئی بہت بڑی سٹیک ہولڈر ہوگی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بلکل ہو جائیں گے ان کے پاس ہوں گی ان کے پاس بیس سٹے ہو سکتی ہیں تیس ہو سکتی ہیں پینتیس ہو سکتی ہیں لیکن وہ کسی بھی صورت میں مجھے نہیں لگتا بلکل وہ سرے سے غائب ہو جائے گی یقینی طور پر اس کی پریزن ضرور رہ گی لیکن اتنی نہیں ہوگی کہ وہ کوئی افیکٹیو رول ادا کر سکے گورنمنٹ میکنگ میں یا ادھر وائز تو یہ تو اور دوسری اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اب اس کی ایک کے بعد دوسری سلسل کے ساتھ گر رہی آپ نے دیکھا ہے کہ ایک کے بعد دوسرا بندہ پارٹی چھوڑ رہا ہے ابھی تازہ جو ہے نظر محمد گوندر صاحب حالان کے بڑی کمیٹمنٹ کے لوگ ہیں بڑا پرانے پرانے سیاستدان ویٹرن ہیں وہ بھی چھوڑ گئے ہیں پھر اس کے بعد عارف پی ٹی آئی ٹکٹ ہولڈر تھے امیر حمزہ خان رت وہ بھی چھوڑ گئے ہیں تو جس رفتار سے لوگ ہو رہے ہیں پی ٹی آئی سے یہ اچھا اومن نہیں ہے ایسے لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب جلد ایک طرح سے آئیسولیشن کے شکار ہو جائیں گی ان کے بہت قریبی جو فدائین جن کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ تو اس وقت مقدمات بھوگت رہے ہیں یا گرفتار ہیں اچھا بخائی صاحب لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں میرا خاند میں ان کا نام لینا بھی چونکہ ضروری ہے جو اپنی پوری سٹرنث کو استعمال کرتے ہوئے یقین بہت اگزاوسٹنگ ہو جاتا ہے تحریک تھا جب ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا جو ان کے دل میں آیا انہوں نے کیا نائنث مہی کو بھی آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ کس نے کیا 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 یہ جا کے آئی پی پی کی چھتری کے نیچے بیٹھ گئے ہیں اے جو لوگ ہیں شاہ محمد قریشی آسد عمر ہیں انہوں نے ان کا کیا پرفارمس تھی ان کا کیا کنڈکٹ تھا نائنث مہ کے حوالے سے یہ بڑا خوفناک منظر ابھی آپ کے سامنے آئے گا یہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہم ہون سان ان کے نے پچھنے ہیں یہ آپ بھول جائیں آئی ٹیل یو آرمی کے ساتھ جو کچھ ہو گیا ہے دی ویل ریچ آؤ ٹو ہم ہم مائن می ورڈ ساتھ ہم ریچ آؤ ٹو ای ویل یہ لوگ پہلے سمجھتے تھے کہ ان کے اوپر کوئی ہاتھ ڈالی نہیں سکتا اور عمران خان کے بارے میں تو وہ کھتے تھی یہ ہماری ریڈ لائن ہے اس کے طرف جس نے دیکھا خون کی ندیان بہت یاد ہونے چاہید آپ کو کھون کی ندیان کیامت آگئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے یہ سب کچھ جو تھا جو انہوں نے کیا نائن کو انپارڈنیبل ہے نہیں اس کی معافی ملے گی کسی کو بھی لیکن اس نے ویکن کیا ہے پی ٹی آئی کو اس کی لیڈرشپ کو ویکن کیا ہے اس کے ووٹرز کو ریڈیوز کیا ہے بلا مبالغہ ودا بات ہی کرنی چاہیے لیکن یہ چیز آپ سمجھتے ہیں یا مانتے ہیں اس چیز کے آپ حامی ہیں ان کو ایلیمنیٹ نہیں کر دینا چاہیے الیکشن میں ہوں گے بھی نہیں میں نے خیال سے اتنی جلدی ان کو بلکل صفحہ حسی سے مٹا دینے کا خواب دیکھنے والے بے وکوفوں کی جنت میں رہتے ہیں ابھی ان کی باہر بہت سپورٹ ہے ابھی ویسٹ میں ان کا درد سائلنٹ ووٹر بھی ہو رہا ہے بڑھ رہا ہے حالانکہ وہ سائلنٹ ووٹر فرق نہیں ڈالیں گے لیکن انٹرنیشنل ارینہ میں ان کے لیے جو گوڈ ویل جنریٹ ہو رہی ہے اس سے ان کا امپیکٹ سائلنٹ ایک چھوٹا سا یہاں بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کرنی آئی ایم ایف ڈیل یا نو ڈیل کیا ہو رہا ہے کبھی واضح چیزیں عوام کو بتائی جائیں گے یا اس طرح سے مغالطوں میں رکھا جائے گا ایک بریک کے بعد ساتھ ناغذیر ہے اور کبھی کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف نہیں آتا نہ آئے ہم خود ہی کافی اپنے مسئلے خود حل کر لیں گے ہمارے پاس بڑے دوست ہیں ہماری مدد کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں لیکن ابو خائش سام اگر آئی ایم ایف ہمارے دوست اتنے حلق کر رہے تھے تو پھر آئی ایم ایف کی منت سماجت کرنے کیا ضرورت پھر جان چھوڑا لیتے ایک دفعہ اس چیز سے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ آئی ایم ایف تو آیا بھی اچھا نہیں نہ آیا تو ہمیں مسئلت پڑی بھی تھی لیکن آیا بھی اچھا نہیں کیونکہ اس کے بعد پھر ہمیں ایک اور قرض کے گرداب میں پھنس جائیں گے تو مجھے بتائیں کہ حکومتی پالیسی ہے کہ آئی ایم ایف کے بغیر چلنا ہے آئی ایم ایف کے بغیر ہمارا گزارہ ہے نہیں بہت اچھا سوال آپ نے کیا میرے خیال سے اس کا جواب ضروری اس لیے بھی ہے کہ یہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہے سٹاف لیول معاہدہ کہہ لیں آپ اس کو نوہ دسمہ ریویو جو بھی ہے یہ ایک درہ کی سرٹیفکیشن ہوتی ہے آپ کی فینانشل ہیلتھ کی سرٹیفکیشن کہ آپ نے ایسا بجٹ بنایا ہے آپ کے اقدامات ایسے ہیں آپ نے فیصلے ایسے کی ہیں جس کے نتیجے میں اتنا ریوینیو جنریٹ ہوگا کہ تمام قرضیں واپس ہو جائیں گے یہ سرٹیفکیشن سمجھ گئی آپ اچھا اسی کے بعد ہی پھر ہم دوست موالک کے پاس جاتے ہیں کہ دیکھیں جناب آئی ایم ایم ایف نے بھی کہہ دیا کہ ہماری پالیسیز ٹھیک ہیں لہذا وہ بھی رکے ہوئے جو لونز ہیں یا جو گرانٹس ہیں یا جو امداد بھی ہے وہ پھر ریلیز کر دیتے ہیں ٹھیک ایون امریکہ وہ بھی آئی ایم ایف سے لون لیتا ہے تو یہ کوئی ایسا ایب نہیں ہے جو ہم ہی کرتے ہیں اور کوئی نہیں کرتا ہے حتیٰ کہ میں نے کہا تھا آپ سے مثال دی تھی کہ سری لنکا جس نے ڈیفولٹ کیا اس کو بھی چھے ہفتے کے بعد انہوں نے پھر رقم دی آئی ایم ایف والوں نے کہ آپ اپنی اکانومی کو ٹھیک کر لیں میرے خیال سے اسحاق ڈار صاحب نے جو یہ عنارہ لگایا تھا کہ جی ہم بغیر آئی ایم ایف کے بھی چل پڑیں گے تو ہم نے بغیر آئی ایم ایف کے کام کر کے دیکھا ہوا ہے اگر آپ کو یاد ہو دو دفعہ ماضی میں ہم نے آئی ایم ایف سے کہا کہ یہ پڑے ہیں آپ کے پیسے آپ اٹھائیں اور بھاگ جائیں یہاں سے جس کی لاس مثال جو شوکت عزیز صاحب کہ میں دو دار اٹھ کی دیتا ہوں آپ سے دو دار سات کی غلب تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جس قسم کی ہماری اکانومی کی حالت ہے ہم آئی ایم ایف کے بغیر نہیں چل سکتے یہ ایک ایسی ریالائزیشن ہے جو حکومت کو بھی ہے اور میرے خیال سے جو اکانومی کو سمجھتے ہیں ان کو بھی ہے نہیں تو پھر اب کیا مسادق ملک صاحب نے جو کہا تھا کہ آئی ایم ایف ہمارا پلان بی ہے پلان اے نہیں یا پھر سے پلان اے ہوگا دیکھیں بارگیننگ جب ہو رہی ہوتی ہے جب دو پارٹیاں مذاکرات کر رہی ہوتی ہیں تو اپنی اپنی پوزیشن جو ہے they all want to speak from position of strength لہذا پاکستان بھی چاہے جالی تھا لیکن یہ دھمکی دے رہا تھا یہ میں کوئی کہ تسیل نہیں آیا جالی دھمکی ہم اس کے با میں نے آپ سے کہا جب دو پارٹیوں کے بیچ جس کو کہتے ہیں یعنی معاہدہ ہونا ہو یا ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑی ہوں تو پھر position of strength شو کرنی پڑتی ہے ایک اس کے باوجود جو ہے میرا خیال یہ ہے جو بہت ساری diplomatic activity ہوئی ہے خاص طور سے جو فرانس کے اندر پرائیم میسٹر صاحب کی میٹنگ ہوئی ایم ڈی جو ہے آئی ایم ایف کی وہاں آئی ہوئی تھی اور آج بھی ہم نے سنائے کہ ان کا رابطہ ہوا ہے ان سے ٹیلی فونک اس نے بہت مدد کی ہے ان دونوں یعنی پاکستان حکومت اور آئی ایم ایف کو قریب آنے میں ہماری میری اطلاع یہ ہے کہ یہ معاہدہ ہو چکا ہوئی ہے اس کی formal announcement باقی ہے اس لیے کہ ہم نے ہر وہ شرص جو کتنی ہی باریک یا کتنی ہی بڑی تھی وہ آئی ایم ایف کی مان لی ہے ہم حتیٰ کہ ہم نے اپنا جو بجل پیش کیا تھا اس کو بھی amend کر لیا according to the requirement of آئی ایم ایف سو مجھے کوئی وجہ نظر نہیں آتی ہے ہم پورے لیڈ گئے آئی ایم ایف کے سامنے اور بلکل کوئی وہ والی ڈیل والی بات جو آپ کہہ رہے تھے وہ نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنی کچھ منوالی کچھ ان کی مان لی وہ والی بات نہیں ہے اب آپ بن گئی ہیں شاہ محمود قریشی شاہ محمود قریشی صاحب کا پرابرم یہ ہے کہہ سے بھی آپ کی پہلے پہلے بات سن لیں شاہ محمود قریشی صاحب اور ان کی پارٹی اس کی پولیسی کبھی کسی کو سمجھ نہیں آئی پہلے تو وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھا ہماری پولیسی ہے کتنی شاندار تھی آئی ایم ایف نے مو نہیں لگایا ان کو وہ ان کی بات ہی نہیں سن رہی یاد ہے آپ کو اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ لیٹ گئے جا کے اس لیے کہ معایدہ ہو رہا ہے یار آپ کیا ہیں بھئی آپ پاکستان کے دوست ہیں آپ پاکستان کے دشمن ہیں آپ کیا ہیں تو اس لیے یہ ابحام جو ہے یعنی یہ اب ختم ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے آئی ایم ایف سے سٹاف لیول معایدہ فائنل کر لیا ہے یہ تب بھی ہماری جیت ہے اس لیے کہ یہ ونو انسٹیوشن ہے آئی ایم ایف کے لیے بھی ہماری لیے بھی تو میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی معایدہ ہو وہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہو اور ایسا معایدہ ہو جس کے نتیجے میں عام آدمی کی زندگی بہتر اور آسان ہو سکے اگر اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جو ہے وہ آم آدمی تک نہیں پہنچتا ہے تو وہ ہی ویل سے کہ گو ٹو ہیل آئی ایم ایف اور نو آئی ایم ایف میری تو حالت ہوئی ہے خانی صاحب وہ تو ہو رہا نا یہ دیکھیں لاہور آئی کوٹ نے سوپر ٹیکس کو درست قرار دے دی ہے سوپر ٹیکس بھی اب لگے گا لیکن سوپر ٹیکس جو ہے غریب آدمی پہ بہت سارے ٹیکس لگ رہے ہیں غریب آدمی کے لیے بجلی کے جو حالات ہیں دیکھ لیں آپ دیکھیں اس میں بھی سلیب کر دی ہیں انہوں نے اس میں بھی سلیبس کر دی ہیں گیس کا بھی یہی حال ہے اس سلیبس کے نیچے آکے غریب آدمی جو ہے دیکھیں میں آپ کی اس بات سے اس حد تک اتفاق کر سکتا ہوں کہ ہمارے ہاں لوڈ تو ایسے ایلیوینیٹ ہو گئی ہے جو مل کلاس تھی وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اکانومی کے حالات ٹھیک نہیں ہے یہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے بارے میں جو اگر کوئی بھی یہ کہے کہ ہماری اکانومی سٹیبل ہے ہماری اکانومی بلکل نورمل حالات میں چل رہی ہے یہ بکواس ہے یہ جھوٹ ہے ایسا نہیں ہے بہت سارے فیصلے کرنے باقی ہیں آئی ایم ایف آ بھی جاتا ہے تو that does not mean end of everything اس کے بعد بھی بہت ساری ہمیں policy making کرنی پڑے گی ہمیں جو foreign remittances آتی ہیں اس کو enhance کرنا پڑے گا ہمیں tax net برانا پڑے گا تو وہ سارے عذاب ابھی اسی طرح سے مو کھولے ہوئے ازدہا کی طرح سے ہمیں ایک ایک کر کے ان کو address کرنا ہے اس کو resolve کرنا ہے تاکہ پاکستان کی عام آدمی کی حالت میں بہت شکریہ ہے تمام چیزیں کرنی پڑیں گی challenges بہت بڑے ہیں دوبائی میں بیٹھ کر جو ایک دوسرے کے ساتھ بانٹنے کی seat adjustment کی باتیں ہونی ہیں اس میں ایک بڑی چیز یہ بھی ہونی چاہیے کہ جب یہ ہم کر چکیں گے حکومت بنا چکیں گے تو اتنے بڑے بڑے challenges جو ہیں ان کا سامنا کس طرح سے کرنا ہے ان کو کس طرح سے حل کرنا ہے اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے جی انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل اپنا بہت سارے خیال رکھیں اللہ حافظ